نمسکار یوٹیوب چینل این اینورس ڈبل ٹو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کنجوم ہونے والے انجنرنگ میٹیریل کے بارے میں جس کا نام ہے سٹیل سٹیل کے اگر بات کریں تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں سترمی ستابدی سے پہلے تو اس سمیہ میں جو سٹیل کی پروڈکشن ہوتی تھی وہے بلومری فرننس کی مدد سے کی جاتی تھی لیکن جب بڑے سطر پر ادھوگوں کا وستار ہوا تو سترمی ستابدی کے سرو میں بلسٹر سٹیل اور کروشیبل سٹیل کی پروڈکشن کی جاتی تھی لیکن اس کے بعد انیسویں ستابدی کے میڈ میں جیسے ہی بیشیمر پروشیس کی انوینسن ہوئی تو پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں سٹیل کی ماس پروڈکشن ہونے لگی اور اس کے بعد بیشیمر پروشیس کے بعد اوپن ہرٹ پروشیس اور ورطمان سمیہ کی بات کریں تو الیکٹرک پروشیس کی مدد سے سٹیل کی پروڈکشن کی جاتی ہے بیشیمر پروشیس اوپن ہرٹ پروشیس الیکٹرک پروشیس کے لیے پیگ آئرن ایک انپوٹ کا کام کرتا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ پیگ آئرن سے ہی سٹیل کی پروڈکشن کی جاتی ہے اور یہاں پیگ آئرن ہمیں بلاسٹ فرننس کی مدد سے مائنڈ آئرن کور سے پرابت ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ جو سٹیل ہے یہاں ایک الوئے ہے آئرن اور کاربن کا اور اس کے اترکت اس میں کچھ اور بھی آلوئنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں آلوئے کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ میٹل کا کمبینیشن میٹل اور میٹل کا کمبینیشن بھی آلوئے کہہ لاتا ہے میٹل یا نون میٹل کا کمبینیشن بھی آلوئے کہہ لاتا ہے ادھان کے لیے اگر ہم بات کریں جیسے کوپر کے آلوئے کی بات کریں براس برونج گن میٹل نکل کے آلوئے کی بات کریں تو مونل میٹل انکونل نائکروم نیمونک الیمینیم کے الوئی کی بات کرے تو ہنڈالیم میگنالیم دورالومین اتیادی توسی پرکار سے جو سٹیل ہے اس میں جو بیس میٹل ہوتا ہے وہ آئرن ہوتا ہے اور آئرن اس کی دو کرسٹلائن فارم ہوتی ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ دو ایلو ٹروپک فارم ہوتی ہیں ایک بی سی سی جسے ہم بوڈی سینٹر کیوں بھی کہتے ہیں دوسرا ایف سی سی جسے فیس سینٹر کیوں بھی کہتے ہیں اور آئرن کی یہ دونوں ایلو ٹروپک فارم ٹیمپریچر پر نربھر کرتی ہیں اور جو کاربن کی جو پرسنٹیج سٹیل میں ویری کرتی ہے وہ ہے جیرو دسملو جیرو جیرو دو پرتیسط سے دو دسملو ایک چار پرتیسط تک ہوتی ہے لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ جو پرسنٹیج ہے ایک دسملو پانچ پرتیسط تک رہتی ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں کہ جو سٹیل ہے اس کا اتنا زیادہ پریوک کیوں کیا جاتا ہے سٹیل کی جو ٹینسائل سٹرنٹھ ہے وہ ہے بہت زیادہ ہے اور اس کی کوسٹ کم ہونے کے کارن اسے بہت زیادہ پریوک کیا جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ ورطمان سمیہ میں پوری دنیا میں سٹیل کی میکسیمم کنجپشن ہوتی ہے اور اس کے اور بھی بہت سے کارن ہیں جیسے سٹیل کی جو فیزیکل اور میکینیکل پروپرٹیز کے بہت سے کمبینیشن کو پروائیڈ کرنا آسان بھی ہے اگر ہم بات کریں ہارڈنیس، سٹرنٹھ اور ڈکٹیلیٹی کا جو بیسٹ کمبینیشن ہے اکورڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہم پرابت کر سکتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کی کیسے اس کو پرابت کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم سٹیل میں جو موجود کاربن کنٹینٹ ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں اللوئنگ ایلیمنٹس کی کمپوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں اور ہی ٹریٹمنٹ کی پروسیس کی مدد سے بھی ہم بیسٹ کمبینیشن ریکوائرمنٹ کے انسار پروپرٹیز کا پراب کر سکتے ہیں اُدھان کے لیے اگر ہم کاربن کنٹینٹ کی بات کریں اگر ہم سٹیل میں کاربن کنٹینٹ کو بڑھا دیتے ہیں تو اس سے جو سٹیل پر افیکٹ پڑتا ہے سٹیل کی ٹینسائل سٹرنٹھ بڑھ جاتی ہے ہارڈنیس بہت بڑیہ ملتی ہے لیکن ڈکٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے ویلڈیبیلیٹی بھی کم ہو جاتی ہے یہ جو کنٹینٹس ہیں ان کو کم یا زیادہ کر کے بھی سٹیل کی پروپرٹیز کو اکورڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سٹیل ہمیں ملتا ہے تو جو سٹیل کے اوپر ہم پرائیمری منوفیکٹرنگ پروسیسیز کو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں جیسے پرائیمری جو منوفیکٹرنگ پروسیسیز ہیں ان میں مصیننگ، فارمنگ، کولڈ رولنگ، ہوت ورکنگ، کاسٹنگ، ویلڈنگ اتیادی کو بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور ایمپورٹنٹ بات جسے ہم سٹیل کہتے ہیں اس کی کمپوزیشن میں فری گریفائٹ نہیں ہوتا بلکہ سارا کاربن آئرن کے ساتھ کمبینیشن میں ہوتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ کمبائنڈ فارم ہوتی ہے کاربن کی اور جو سٹیل ہے، اس میں جو مائلڈ سٹیل ہے اس نے پوری طرح سے جو پیور آئرن، جو روٹ آئرن کہلاتا ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہے جب سے سٹیل کی پروڈکشن زیادہ سر ہوئی ہے اب جو سٹیل کی اپلیکیسن ہے کہ ہم سٹیل کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں سٹیل کو بیلڈنگ میں یوز کیا جاتا ہے بیلڈنگ میٹیریلز میں، انفرسٹرکچر بنانے میں، ٹولز بنانے میں، سپس بنانے میں، آٹومویلز میں، اپلائنسز میں اور ویپنز اتیادی بنانے میں سٹیل کا بہت زیادہ پریوک کیا جاتا ہے تو اس کے باوجود سٹیل کی کچھ ڈرابیکس بھی ہیں جیسے اس کی جو سکیلنگ اور کوروجن ریجسٹنس ہے وہے کافی پور ہوتا ہے سپیسیفک گریوٹی سٹیل کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی بھی سٹیل کی کم ہوتی ہے تو دوستو آج ہم نے اس ویڈیو میں جانا سٹیل کے بارے میں ہماری نیکسٹ ویڈیو ہم بات کریں گے کلاسیفکیشن آف سٹیل کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں سیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سٹوڈنٹس کے ساتھ تو جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیاواد آپ کا دن صبح رہے